موسیقی دوستو اسلام علیکم آج کی پیشکرشت کا موضوع ہے سیکولیرزم اور ہمارے روئیے سیکولیرزم کے بارے میں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ بطور ایک نظریہ ایک انتہائی غیر انسانی نظریہ ہے یہ بات کہ انسانی زندگی چاہے انفرادی ہو یا استماعی اس میں مذہب کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے بنیادی نقطہ نظر سیکولیرزم کا یہی ہے نظریہ کا علاوہ سیکولیرزم ایک روئیے کا نام بھی ہے اور اس روئیے کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم ہر ایک آدمی کو ہر شخص کو ہر فرد کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی مذہب اختیار کرے اور اپنی ذاتی جندگی میں اس کو اپنائے یہ ایک شخص کا حق ہے اور دوسروں کا حق یہ ہے دوسروں کے جمعہ داری یہ ہے کہ اس حق کو تسلیم کریں اس کا احترام کریں اور اس کو پوری ریسپیکٹ دیں اس کو لیجٹیمیٹ یہ ایک لیجٹیمیٹ حق ہے اس کا اس کو ہم کسی طریقے سے ختم نہیں کر سکتے لیکن اس حق میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیکلورزم ہے یہ انسان کا اتنا بنیادی ایک ضرورت ہے کہ اس سے انکار کرنا اصل میں انسانی فطرت کے ایک انتہائی بنیادی تقاضی کا انکار کرنا ہے مذہب کی ضرورت سیولائز جو معاشرے ہیں ان کے علاوہ وہ افراد جو ان کی پوری زندگی سے جنگلوں میں گزرتی ہے تحضیب ان تک پہنچی نہیں ہے ان کے ہاں بھی مذہب کی اپنی پریمیٹیو موسٹ پریمیٹیو فارم میں پائے جاتا ہے مثلا ایک شخص جو جنگل میں رہتا ہے جب اپنی ضروریات غزائی ضروریات پوری کننے کے لیے ایک شکار کیلئے جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور یہ توقع رکھتا ہے کیونکہ جو ہستی ہے وہ اس کی بلیسنگ اسے حاصل ہوگی تو اس کا شکار اچھا ہوگا یہ بہت پریمیٹیو فارم ہے یعنی خدا کا وجود اور اس کا انوارمنٹ ہمارے زندگی جو اس کے مطلیف مسائل میں ہم خدا کی وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا انوارمنٹ ہو یہ بہت پریمیٹیو فارم کی طرف میں اشارہ کیا ہے تو جناب یہ جو صورتحال ہے کہ اس کی مخالفت کہ انسان کے انفرادی اور استعمائی زندگی میں اس کی یہ نہ پایا جائے یہ نظریہ جو سیکلورزم کا نظریہ کے طور پر ہے یہ ایک انتہائی غیر انسانی رویہ ہے اور بہرحال جس پس منظر میں یہ ڈبلپ ہوا وہ ایک الگ موضوع ہے کسی اور بہت اس پر ہمیں ذہر اخیال کریں گے یہاں پر سیکلورزم اور اس سے نکلنے والی ایک اسطلح سیکلور ان دونوں میں میں فرق بھی بازر کرتا چلوں سیکلورزم ایک نظریہ ہے جس کی میں نے وضاحت تھی سیکلور ایک رویہ ہے دوسرے لوگوں کے احترام کرنے کا دوسرے لوگوں کے مذہبی رویوں کو تسلیم کرنے کا اور ان کو پورا ایک لیجٹیمیٹ رائٹ اور ان کو حق دینے کا دونوں باتیں پہلی پہلی پہلا جو نظریہ ہے یعنی بطور نظریہ کہ سیکلورزم جو ہے وہ اب اس کی کرنسی جو ہے اتنی نئی رہی جیسے کہ پہلے تھی لیکن بطور رویہ کے سیکلورزم یا سیکلور رویہ کی اب ریسپیکٹیبلیٹی میں اضافہ ہو رہا ہے یہ دو باتیں الگ لکسی ہیں لیکن بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے لیکن میں آج اس موضوع پر گفتو نہیں کر رہا میں سیکلورزم کے کچھ ایسے پہلویوں کے طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں آج کی اس گفتو میں اس ٹاک میں جن پر توجہ بہت کم دی گئی ہے لیکن وہ بڑی بڑی ایمپورٹنٹ ہیں بڑی اہم ہیں ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے میں چند باتیں آپ سے پیش کرتا ہوں مغربی استعمار کے نتیجے میں ہماری فکر و ثقافت نے بعض ایسی استلاحوں کو اپنا لیا ہے جن میں چپی بہت ہی اہم خرابیوں اور ان کے گہرے اثرات کو سمجھنے اور پہچاننے کے باوجود ان سے چھٹکارہ حاصل نہیں ہو پا رہا اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہم انہی استلاحوں کے بس منظر میں سوچنے لگے ہیں ان استلاحوں میں جمہوریت اور سرمایہ داری کے علاوہ سیکلرزم بھی ہے جو اس وقت ہمارے غور و فکر کا موضوع ہے اس استلاح کے استعمال بلوم سیاست اور معاشد کے پس منظر میں ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مفکرین انہی استلاحوں کے دائرے میں رہ کر سوچنے کے عادی ہو چکے ہیں اور کسی نہ کسی طرح اسلامی فکریات کو اس سے مربوط کر کے ہی سوچنے پر اپنے آپ کو مدبور پاتے ہیں ہمارے خیال میں سیکلرزم سے مسلمان نہ تو بے نیاز ہو سکتے ہیں اور نہیں اسے تسلیم کر سکتے ہیں نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے اور نہیں اقرار ضرورت اس بات کی ہے کہ خود اس استلاح اور اس کے اثرات کا باقاعدہ تذیعہ کیا جائے اور اسے جانچا جائے اور پرکھا جائے کیونکہ یہ استلاح ہماری اسلامی فکریات سے نہیں پھوٹی اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی فکر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں اور پھر اس کے تئی اپنا رویہ تریک کریں یہ بات واضح ہے کہ سیکلرزم انفرادی رویہ میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور استماعی معاملات میں بھی چنانچہ خاصی پیچیدگیاں لیے ہوئے ہیں خود ہمارے یہاں یعنی اسلامی فکریات میں ایک اہم استلاح ظلم کی ہے اور یہ بھی بہت پیچیدگی کے ساتھ قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے اور حق تلفی نائنصافی ضرر حقوق کی پامالی وغیرہ کے مترادف کے طور پر استعمال ہوئی ہے غور کریں تو اس کی کم اس کم چار سطحیں اُبھرتی ہیں مثلا ایک سطح عام مانوں میں ظلم کا ارتکاب ہے یعنی کسی کے ساتھ غلط اور انصاف کے خلاف رویہ رکھنا ظلم ہے دوسری سطح کسی کے حق تلفی کرنا یعنی جو چیز باقاعدہ کسی کو پہنچانا چاہیے اسے روک دینا بھی ظلم ہے اور یہ محض فرد یا افراد کے مجموعے کے ساتھ نہیں بلکہ زیروح اور غیر زیروح اشیاء کے ساتھ بھی اس طرح کے رویہ کو اسلامی فکریات میں ظلم ہی کہا گیا ہے اسی طرح حقائق اور امانت کے خلاف رویہ بھی اس وقت ظلم ہو جاتا ہے جب اس کی مناسبت سے رویہ اختیار نہیں کیا جاتا اس تصور کو مزید وسط دیں تو تشدد، کجروی، تحریف، معنی بدلنے کا عمل شکل بدلنے اور جہالت و نادانی اور نواقفیت بھی ظلم میں شامل ہے مزید براہ اس میں وہ ظلم بھی شامل ہے جو ایک ذات خود اپنے اوپر روا رکھتی ہے اسلامی تصور میں ظلم کی یہ تمام صدھیں اپنے معنی کے ساتھ باہم مربوط ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی علیدہ علیدہ یا تنہا کر کے نہیں سمجھا جا سکتا ظلم کے اس پس منظر میں دیکھا جائے تو مسلم معاشرے میں سیکلورزم شاخ در شاخ پھیلا ہوا نظر آئے گا اور اس کے اثرات فرد اور معاشرے کے مختلف پہلیوں کو محیط ہوں گے ہمارا بنیادی مصد ایک اعتبار سے مغرب کے ظلم اور اس کے بعض تصورات مثلاً مارڈرنزم اور سیکلورزم کے ظلم سے آزادی کا حصول ہے لیکن اس کا اہم ترین پہلو وہ ہے جس میں یہ ظلم اس ظلم سے بڑے گہرے طور پر مربوط ہے بلکہ نمو پاتا رہتا ہے جسے خود ہم اپنی ذات میں روا رکھتے ہیں مثلاً حسین ماضی کے سے چمٹے رہنے کا ظلم وہ ظلم جس کا ارتکاب ہم ماضی کے زمان و مکان میں منجمت شریعت کے بعض پہلیوں کو تقدس کا درجہ دے کر خود پر اور عوام پر کرتے رہتے ہیں مثلاً ہمارے ملکوں کے حکماناں جو اکثر و بیشتر مغرب ہی کے ذریعے ہمارے پر مسلط ہوتے کی جاتے ہیں اور باقی رکھے جاتے ہیں چنانچہ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود اپنا اور ان سطحوں کا گہرہ تذزیہ کریں جہاں ہم خود اپنے اوپر اور اپنے عوام پر ظلم کرتے نظر آتے ہیں دوسری طرف مغرب کا بھی تذزیہ ہونا چاہیے جو گرشتہ تاریخ میں ظلم کا ایجنٹ بن کر کبھی استعمار بن کر اور کبھی استعماری رویہ اپنا کر ہمارے افراد اور معاشرت پر مغربی اداروں اور ترز فکر کی سیادت کے ذریعے ظلم روا رکھے ہوئے ہیں اس پس منظر میں ایک اہم جمعداری یہ بن کر ابرتی ہے کہ مغرب اور غیر مغرب دونوں جس طرح کا ظلم کرتے ہیں اس کے خلاف جدوجہد کی جائے یہاں یہ بات بھی واضح رہے بہاں مربوط اور گہرے رشتوں میں بندے ہونے کی بنا پر غیر مغرب کی آزادی مغرب کی آزادی سے مربوط ہے ایک آزاد ہوگا تبھی دوسرا بھی آزاد رہے گا تصور ظلم اور اس کی ہمہ گیری اور وسیطر اثریت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مغرب اور غیر مغرب میں عالم اسلام اور پورے عالم میں اس ظلم سے آزادی حاصل کرنے کی ایک ایسی چاہ اور خواہش پیدا کر سکتے ہیں اور ایک ایسا بیانیاں نریٹیو تیار کر سکتے ہیں جو بحض مسلمانوں کے ہی کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو متوجہ کر سکے گا لیکن اس عمل کے دوران ہماری طور جو اس کوشش پر مرتفع رہے کہ جس طرح مغرب نے جان بوچ کر مسلمانوں اور اسلام کو ایک آسیب کی طرح اپنے ذہنوں پر مسلط کر لیا ہے ہم مسلمانوں کے ذہنوں پر اس طرح مغرب کو غالب نہ ہونے دیں سیکلورزم کی بجائے ظلم پر توجہ دوانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس نو کی منطق سے دور رہنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ وہ اسلام کو اپنا حریف نہ سمجھے اور اسلام میں خرابیاں تلاش کرتے ہوئے سیکلورزم میں خوبیوں کی جسدو کرنا بند کر دیں اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ مغرب کو سر تاثر اسلام کا مخالف نہ تو خیال کریں اور نہیں اس طرح بیان کریں البتہ دو باتیں واضح رہنی چاہیے ایک یہ کہ خرابی تو خرابی ہے اس کا کوئی حل سوائے اس کے کہ اسے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے ہے ہی نہیں لیکن خرابی کو اس طرح ختم کرنے کی کوشش مکمل طور پر بارہ ور نہیں ہو سکتی دوسری بات یہ ہے انسانی رشتے کبھی بھی ان کی خرابیوں اور ہماری اچھائیوں یا وہ تاریخ اور ہم روشن کا طرز فکر اپنا کر قائم نہیں رہ سکتے ان میں وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو ہم نے ظلم کی تاریخ کرتے ہوئے بیان کیا ہے یعنی کسی کو اس کا جائز مقام نہ دینا انسانی تعلقات میں اس رویہ کی بڑی اہمیت ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ سیکلورزم میں پائی جانا والی خرابیوں کو بیان کریں نہ کہ اسے سراپا خرابی کی حیثت میں دیکھیں اس کا ایک اور پہلو بڑی اہمیت کا حامل ہے دراصل ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ تصورات اور وہ سہارے جو ان تصورات کو لے کر چلتے ہیں ان کے درمیان رشتے کی نویت کیا ہے چنانچہ سیکلورزم کے نقطہ نظر کو جدیدیت سے علیہ دا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا یہ دونوں ساتھی ساتھ چلتے ہیں سیکلورزم سے مسلمانوں کے اختلاف کی جڑیں خاصی حد تک جدیدیت یعنی مارڈنیزم میں پیوست ہیں چنانچہ سیکلورزم کو تسلیم کرنے کا مطلب مارڈنیزم کو تسلیم کرنا ہے جو اپنے پورے مغربی تاریخی پس منظر میں پائے جاتا ہے اور روایات کو زیر کرنے اور انہیں کنارے لگا دینے سے عبارت ہے سائنس ترقی و ارتقاء اور آزادی کو اپنے مخصوص انداز ہی میں دیکھتا ہے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سیکلورزم کو مارڈنیزم کی اس موجودہ تاریخ سے ممتاز اور علیہ دارک کر سمجھیں جسے آج واحد تاریخ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اس مصد کے حصول کے لیے ہمیں کسی نئے سہارے کی جستجور کرنا ہوگی اس سہارے کی جڑیں شاید فکر اسلامی میں پیوست ہوں گی اور جو ہر طرح سے ظلم سے پاک ہوگا با الفاظ دیگر یہ مارڈنیزم ایسا ہوگا جس کی تعریف ہم خود متین کریں گے اور جو ہماری روایت تاریخ اور تخصیم علم کی شاخوں میں پیوست ہوگا مسلم مفکرین پر اس طرح بڑی ذمہ داری آید ہو جاتی ہے یعنی انہیں خود اپنی روایت میں ظلم کی نشاندہ ہی کرنی ہے اور خود مغربی تصورات اداروں اور میکنزم میں موجود ظلم کو نصد پہچاننا ہے بلکہ اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے ہمیں اپنی جدیدیت یعنی مارڈنیزم خود ہی تعمیر کرنا ہے اور یوں تینوں سطحوں پر بیک وقت اپنے آپ کو موجود رکھنا ہے یعنی اپنے حال پر تاریخ کے اثرات شعور و احساس اور مستقبل پر اپنے حال کے ممکنہ اثرات کا اندازہ ہونا چاہئے شاید اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہونا احسان کام نہیں ہے اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر موسیقی نگہو